پاکستان سٹاک ایکسچینگ ہی طریقوں سے جتا رہے ہیں آج کی ویڈیو میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے ہماری سیکیورٹی ایجنسی نے کمی ثابت ہوئی کراچی کے بیچوں بیچ حملہ کیسے ہو گیا آج کی ویڈیو میں جمیل فروکی اور اس کے پینل نے یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کا کھاتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں ہماری نیتیوں کی وجہ سے ہمارے ہی خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تین کی ویڈیو مچ اپنے طریقے سے کرتے ہوں گے لیکن اس طرح سے بڑے شہر کے اندر مین شہرہ کے اوپر پاکستان سٹاک ایکسچینج کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے دہشت گردوں کا وہاں تک پہنچنا اٹسیلف ایک کوئیسچن مارک ہے ایک لیپس تو ضرور ہے اس کو ہمیں ریلائز کرنا چاہیے یہ ایک بڑا تھریٹ ہے یہ کل کو بہت بڑا تھریٹ بن کر آ سکتا ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ فرس ٹائم ایسا نہیں ہے کہ سیکیورٹی پورسز کو ٹارگیٹ کیا گیا ہو لیکن یہ ٹارگیٹڈ ویو جو ایک مہینے کے دوران آئی ہے اس ویو کے پیچھے پوری دنیا جانتی ہے کہ اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ انڈین ایجنسی راہ ہو سکتی ہے اب ان لوگوں کی بات کرنا ضروری بنتی ہے جنہوں نے پاکستان کا ہی کھایا اور پاکستان کی اسی تھالی میں کھید کرنے کے درپے ہیں اور وہ ہے بی ایل اے بی ایل اے نے تصاویر جاری کر دی ہیں ان دہشت گردوں کی جنہیں ٹرین کیا گیا اور جنہوں نے آج یہ حملہ کیا ہے وہ سارے وہی دہشت گرد ہیں یہ وہی بلوچستان سے تعلق لکھنے والے لوگ ہیں جن سے متعلق آج سے کچھ دن پہلے گورو آریا نے ایک بات کی تھی اور گورو آریا نے یہ کہا تھا کہ بلوچستان کے بڑے بڑے رہنماؤں کے نمبر ان کے موبائل فون کے اندر ہیں اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ وہاں پر بیٹھ کر اپنے ٹیلیویزن کے اوپر ہمارے ملکی ایجنسیز کے خلاف زہر اگلتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اور وقواسیات کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر کچھ دن کے اندر اٹیکس ہو جاتے ہیں تو عالمی دنیا کو بھی پورے عالم کو بھی اس معاملے کے اوپر دیکھنا ہوگا سوچنا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور علمیہ کی بات یہ ہے کہ ہمارا پارلیمان جہاں پر بیٹھ کر لوگ فیصلے کرتے ہیں دو بڑی شہرائے ہیں ایک شہرہ آئے چنریگر روڈ ہے جہاں پر پورے پاکستان کی معیشت نظر آتی ہے معیشت کا ہب کہلاتا ہے ایک شہرہ شہرہ دستور ہے جہاں پر ایوان ہیں اور ایوان کے اندر بیٹھ کر بڑے بڑے لوگ فیصلہ کرتے ہیں آج جس وقت پاکستان کی جانب سے یہ میسج جانا چاہیے تھا کہ تمام لیڈرز چاہے وہ اپوزیشن سے ہوں یا پھر حکومت سے ہوں وہ ایک پیج پر ہیں لیکن آج وہی ہلہ گلہ وہی ہنگامہ وہی رونا دھونا بجٹ سپیچ ایک دوسرے کے اوپر گالم گلوچ پلے کارج اٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر پاکستان سٹاوک ایکسٹینڈ پر حملہ ہو چکا تھا یقیناً آج جکجہتی کا دن تھا آج بہت افسوس ہوا پارلیمان میں کیا ہوا آپ کو دکھاتے ہیں لیکن ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بغیر انٹرنل سپورٹ کے اتنی بڑی گاڑی اتنے ہیوی امنیوشن کے ساتھ شہر کے اتنے بیزی ترین علاقے کے اندر آ جاتی ہے اور وہ پاکستان سٹاوک ایکسٹینڈ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے یہاں تک تو کسی حد تک ہم پیلیر مانیں گے اپنے اداروں کا جو کہ نہیں کاؤنٹر کر سکے یا پکڑ سکے وہاں پر جہاں پکڑنا چاہیے تھا ناکوں کے اوپر اب جہاں تک ان کے یہاں تک پہنچنے اور راستے میں ناکوں کے نا ہونے کا تعلق ہے تو شاید آپ کے علمے ہو لیاری ایکسپریس وے پہ کوئی ناکہ نہیں ہوتا اور جب آپ ایک دفعہ اس پہ چڑ جاتے ہیں تو پھر بلکل وہ ٹارگٹ کے قریب ہی اترے اور وہاں سے چند منٹ کی یہ وزیر ڈرائیو ہے یہاں تک پہنچنا اور لیکن اس پر بحث کی جا سکتی ہے کہ انہیں راستے میں کیوں انٹرسیٹ نہیں کیا گیا یہ تو ہمیں ایڈمیٹ کرنا پڑے گا ایک اور سوال پھر میں باقی پینلیس کی طرف جاتا ہوں اور بڑا امپورٹنٹ ہے ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں خبریں ہیں اور بہت ساری مصدقہ خبریں بھی بی ایل اے نے اس کی ذمہ داری قبول کی تصاویر جاری کی شناخت ہو گئی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے دہشتگردوں کی جنہوں نے حملہ کیا تھا اور یہ کنفرم ہے سٹوری کہ بی ایل اے نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے جی انہوں نے ٹوٹر پہ اس کی ذمہ داری قبول کی ہے انہوں نے ان کے نام بھی دیئے ہیں اور ایک شخص کو ہم تھوڑا پہلے سے بھی جانتے ہیں جس کا نام سلمان ہے اور یہ ایک کیچ ڈسٹرکٹ ہے بلوچستان کا جہاں سے اس کا تعلق ہے یہاں پر روزانہ ایک دھنورہ پیٹا جاتا ہے کہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے کیا کیا گیا چاہے وہ بی این پی مینگل کے ریپزنٹیٹیو ہوں ہمارے پارلمان کے اندر یا ان سے وابستہ جو بلوچ حقوق کے لیے کھڑے ہو کر دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں بات مسنگ پرسنز کی ہو یا بلوچستان کے حقوق کی ہو یا بلوچ عوام کے حقوق کی ہو وہ معاملہ تو دوسری طرف ہے وہاں سے بھارت بیٹھ کر جو دعویٰ کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے فون لہرہ رہرہ کے ان کے ریٹائرڈ میجرز ٹیلیوین پر یہ دکھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے علاقے بلوچستان کے اندر سے دہشتگردی کروائیں گے اور کسی وقت بھی کروا سکتے ہیں اس کا شاخصانہ ہم یہاں پر بھگت رہے ہیں معاملہ تو داخلی سیکیورٹی کا ہے ایک بڑا واقعہ ہوا اور اس واقعے کے اثرات ڈیفنیٹلی ہوں گے اس کا امپیکٹ تو ہوگا کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی کل خودانہ خواستہ بڑی لیڈز بنے گی اور پروپیگیشنز بھی انڈیا کی طرف سے ویسے بہت زیادہ ہوتی ہیں تو معیشت پر کس طرح کے اثرات ہو سکتے ہیں سٹاک پر خاص طور پر دیکھیں ایک بات تو تیپ آ گئی کہ بی ایل اے کی ایک بڑی پرانی تاریخ ہے وہ انڈیا کی روہ کی ایجنسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اگر افغانستان کی سردبین استعمال کی جاتی ہے تو اس میں افغانستان کی ایجنس ایجنسی کا بھی کوئی رول ہوگا اب آپ کا جو سوال ہے کہ ٹارگٹ جو بنایا گیا اس کو ٹارگٹ کیوں بنایا گیا اور دوسرا ایپورڈنگ سوال ہے کہ ٹائمنگ کے یہ اس وقت ٹائم کیوں چنا گیا ٹارگٹ دیکھیں دہشتگردی سے کوئی سٹریٹیجک نقصان پاکستان کا نہیں ہوتا دہشتگرد جو ہیں وہ ہمارا کوئی سٹریٹیجک نقصان نہیں کر سکتے ہمارا کوئی بہت بڑا مالی نقصان نہیں کر سکتے ان کا ابجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ خوف پھیلا دیں پورے ملک کے اندر خوف پھیلا دیں اور اس کے نتیجے میں ہماری ملک کا نقصان ہو اور اگر آج خدا نہ خواستہ پاکستان سٹاک ایکسچینج تو کل خدا نہ خواستہ کوئی اور اس طرح کا سینسٹیف ہمارا ایکنومک انسٹیوشن خدا نہ خواستہ ٹارگٹ ہو سکتا ہے تو یہ تو پھر سیریز اف ایونٹس ہیں ایک ایونٹ تو نہ ہوا آپ نے انسیڈنس کا ذکر کیا جو دو چار یا پانچ سال پہلے جو نمبر اف انسیڈنس ہوا کرتے تھے اب نمبر اف انسیڈنس تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ نیچے چلے گئے ہیں جو تہشتگردی کے انسیڈنس ہیں وہ بہت ہی تیزی سے پچھلے سال دو سال میں نیچے چلے گئے ہیں ان کی وہ شرعہ نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی اور دوبارہ سے دہشتگردی کے جتنے بھی انسیڈنس ہیں یہ سٹریٹیجک نقصان نہ ہمارے اساسوں کو پہنچا سکتے ہیں نہ ہماری معیشت کو پہنچا سکتے ہیں یہ ٹیکٹیکل منورز ہیں اور یہ ان کا بیسک جو اپڈیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ خوف پھیلائے جائے اور اس خوف کے نتیجے سے پھر ملک کو نقصان موسیقی